چاچا نے ممی کے ساتھ میں کبھی کبھار دن میں ہی دیکھتا کہ چاچا ممی کی یور کچھ اشارہ کرتے تو کبھی تو وہ چاچا کے ساتھ اوپر والے شپر میں چلی جاتی تھی اور کافی دیر کے بعد نکل کر آتی تھی اور ایک دن میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ وہ نظارہ دیکھ کر میں سن رہے گیا کیونکہ ممی تو چاچا کہ ہیلو دوستو کیسے ہو آپ میرا نام راج ہے میں آپ کی ایک سچی گھڑنا بتانے جا رہا ہوں یہ کہانی میری ممی اور میرے چاچا کی ہے چاچا کیسے میری ممی پر ڈورے ڈالتا تھا میری ممی بھی کم نہیں تھی وہ بھی چاچا کے ساتھ یہ بات اس سمیں کی ہے جب میں قریب دس بارہ سال کا تھا میں اکثر اپنے چاچا کے ساتھ ہی رہتا تھا چاچا مجھے اپنے ساتھ ہی سولاتے تھے پھر ممی مجھے دیر رہا تک چاچا کے پاس سے لے کر اپنے پاس سولاتی تھی میں اکثر محسوس کرتا تھا کہ جب ممی مجھے لینے آتی تھی تو کبھی کبار میں جاگ جاتا تھا تو لگتا تھا کہ چار پائی ہل رہی ہے لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا اور کچھ دیر بعد ہی ممی مجھے لے کر اپنے بستر پر آ جاتی تھی شاید چاچا کسی بہانے سے مجھے اپنے پاس سولاتی تھی یہ سب چلتا رہا میں کبھی کبار دن میں ہی دیکھتا کہ چاچا ممی کی اور کچھ اشارے کرتے تو کبھی تو وہ چاچا کے ساتھ اوپر والے شپر میں چلی جاتی تھی اور کافی دیر بعد نکل کر آتی تھی میں کبھی ممی سے پوچھتا کہ آپ وہاں پر کیا کرنے گئی تھی تو ممی کہتی کچھ نہیں بیٹا تیرے چاچا بیلوں کے لیے تُوڑی ٹیکر کھیت میں جا رہے ہیں انہیں تُوڑی بندوانی گئی تھی لیکن دھیرے دھیرے مجھے ان پر کچھ شک ہو رہا تھا کہ آخر چاچا اور میری ممی ایک ساتھ اتنا گھول مل کیوں مح رہے ہیں ہے تو ان کا دیور بھابی کا رشتہ ایک دن مجھے کچھ دیکھنے کا ہلکہ سا موقع ملا چاچا ان دنوں بہنسوں کے باڑے میں سوتے تھے جب میں ایک رات کو چپکے سے اپنے گھر کی شد پر جا کر ممی کا انتظار کرنے لگا کہ کب ممی چاچا کے پاس جاتی ہے باہر بہت تھنڈ تھی پھر بھی میں وہیں پرجامہ رہا کہ کب یہ لوگ اپنا کھیل شروع کرتے ہیں اور اب میری میند رنگ لائی رات کے قریب دس بج رہے تھے ممی نے گھر کا دروازہ کھولا اور اسے دھیرے سے بند کر کے چاچا جہاں پر سو رہے تھے اس باڑے میں چلی گئی اب میرا شک یقین میں بدل رہا تھا میں نے باہر سے جھانک کر دیکھا لیکن اندر کافی اندھیرہ تھا اور باہر دروازے پر پھوس کا بنا ٹاٹا لگا ہوا تھا اس وجہ سے مجھے اندر کچھ بھی دکھائی نہیں دی رہا تھا بس وہاں سے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی تھی میں نے اس دیوار کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کری میں چپکے سے شپر کے پیچھے کے آلے جہاں پر گوبر کے اپٹے سے انہیں بند کیا ہوا تھا تاں کی اندر سردی نہ جائے ان کے پاس گیا تو کیول اندر کی خسر خسر کی آواز سن رہا تھا کبھی چاچا تو کبھی ممی کی ہلکی ہلکی سسکیاں نکل رہی تھی میں کسی بھی طرح اندر کا نظارہ دیکھنا چاہتا تھا مجھے آج تو نصیب نہیں ہوا لیکن ایک بات تو میرے دماغ میں گھر کر گئی تھی کہ چاچا اور ممی میں کچھ ایسا کرتے ہیں بس میرے دماغ میں ہمیشہ ان کا ہی خیال رہنے لگا آگے کی کہانی بتانے سے پہلے میں آپ کو اپنے بار میں بتا دیتا ہوں کیونکہ میرے پریوار میں میرے چاچا ممی پاپا میں ایو میری دادی ہے میرے پاپا شہر میں کام کرتے ہیں گاؤں میں کھیتی بڑی کا کام ہے جو چاچا اور ممی سنبھالتے ہیں اور پاپا ممی کی شادی ہوئے قریب تیرہ سال ہوئے تھے جن کے میں اکلوتی ایلاد ہوں ان دنوں میں ککشا سکس میں پڑھنے پاس کے گاؤں میں جاتا تھا چاچا کی عمر قریب 32 سال ہو چکی تھی لیکن شادی اب تک نہیں ہوئی تھی ممی دسمی تک پڑھی تھی چاچا ایک دم انپڑ گوار آدمی ہے ممی گوری پتلی ہے پتلی کمر گورے گورے گال گورا رنگ چاچا اُلٹا تبے جیسے کالے رنگ کے چوڑی شاتی اس پر کالے کالے گنگرالے بال دادی اکثر گھر پر ہی رہتی تھی اس دن کے بعد تو میرا من پڑھائی میں بلکل بھی نہیں لگتا تھا من کرتا تھا کہ ہمیشہ ممی کے ساتھ رہوں میں کسی بھی طرح ان کا کھیل دیکھنا چاہتا تھا اور ہر سمبھ پریعاس کرنا چاہتا تھا کہ ان کا کھیل دیکھوں آخر میں نے ایک دن سکور نہ جا کر ان کا کھیل دیکھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ممی چاچا کا کھانا لے کر کھیل پر جاتی ہے اب تو سرسوں بھی بڑی ہو رہی تھی اس لیے یہ دونوں پکا وہاں کچھ کرتے ہوں گے یہی سوچ کر میں سکور نہ جا کر چھپکے سے کھیل پر پہنچ گیا یہاں سرسوں کے کھیل کے بیچ ایک بڑا بھاری پیڑ ہے اس کے نیچے کافی دور تک سرسوں تھی میں اسے پر چڑھ کر بیٹھ گیا تا جو مجھے کوئی نہ دیکھ سکے میں نے سوچا کہ آج تو دیکھ کر ہی رہوں گا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں لیکن میرے کافی انتظار کے بعد بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ممی گھر واپس آ گئی میں آج پھر نراش ہی لوٹنے والا تھا اس طرح تین چار دن بیٹھ گئے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا میں سوچ رہا تھا کہ میری شاید غلط فہمی ہے قریب چار دن کے بعد میں نے چاچا کو ممی سے کچھ کہتے ہوئے دیکھا ممی کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے آج رات کو میں کھیت پر آ رہی ہوں میرے دماغ میں پھر سے کیڑا کل بلانے لگا شام کو ممی نے کھانا بنا کر ہمیں کھلایا اور دادی سے کہنے لگی ساسو جی آج رات کو دیور جی کا کھانا کھیت پر ہی جائے گا کیونکہ رات کو بجلی کا نمبر ہے دادی بولی ٹھیک ہے بہو راج کو میرے پاس شوڑ جانا بچہ اتنی دور کیا کرے گا ممی چاچا کا کھانا لے کر کھیت پر چلی گئی ادھر میں بھی وہاں پر جانا چاہتا تھا لیکن دادی مجھے اکیلے وہاں پر پھیجتی نہیں تو میں نے ایک بہانہ بنایا اور کہا ممی ہمارے پیپر آنے والے ہیں آپ کہو تو میں اپنے دوست کے جہاں پڑھنے چلا جاؤں پہلے تو دادی نہیں مانی لیکن کافی منانے کے بعد انہوں نے جانے کی انمتی دے دی میں جلدی جلدی اپنے کھیت کی اور چل دیا جو کافی دور تھا گاؤں سے مجھے راستے میں ڈر بھی لگ رہا تھا پر میں کسی دھن میں اودھر کھیچا چلا جا رہا تھا باہر کافی اندھیرہ بھی سردی تھی میں جیسے تیسے کر کے ہمارے ٹیوبل کے پاس پہنچا تو سوچنے لگا کہ شاید ممی چاچا کھیت میں پانی موڑ رہے ہوں گے میں جیسے ہی ٹیوبل کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ موٹر تو بند ہے اور کوٹھڑی بھی بند ہے کوٹھڑی میں اندر بللب جل رہا ہے میں دھیرے دھیرے کوٹھڑی کے پاس پہنچا تو لگا کہ ممی چاچا اندر ہی ہے میں اندر دیکھنا چاہتا تھا کہ دونوں کیا کر رہے ہیں یہی سوچ کر میں ٹیوبل کی طرف ایک شوٹی سی کھڑکی یہاں سے موٹر کو دیکھتے تھے اس کے پاس جا کر اندر دیکھا تو میرا شک یقین میں بضل گیا وہ دونوں اندر کوٹھڑی زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن آٹھ فیٹ کی تھی اس میں ایک چھوٹا تخت ڈال رکھا تھا جس پر وہ دونوں یہ سب دیکھ کر ایک بار تو میرا دل میں آیا کہ ان دونوں کو لیکن میں تو یہ سب کئی دینوں سے دیکھنا چاہتا تھا اور آج وہ موقع مل ہی گیا پھر میں نے موٹر کے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو میرے دیکھتے ہی خوش اڑ گئے کیونکہ ممی تو چاچا کے ساتھ پھر چاچا ممی کو بولنے لگے کہ تم اپنے دیور کا ذرا بھی خیار نہیں رکھتی ہو میں تو ہر دم موقع کی تلاش میں رہتا ہوں کہ کب تم میرے پاس آؤ تو ممی بولے کیا کرو مجھے ایسا لگتا ہے کہ راج کو ہمارے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا ہے اس لئے اب میں جو سوچ رہا تھا وہ بالکل صحیح نکلا اب میرے دل میں اپنے ممی کے یہ جو رسپیکٹ تھی وہ پتا نہیں کہاں گئی آپ کو یہ کہانی کیسی لگے کومنٹس میں ضرور بتائیں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تا جو آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ پہ سب سے پہلے پہنچ سکے تھینک یو فور وچنگ